انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں دوستو راج کوٹ میں سٹارٹ ہوا ہے تیسرا ٹیسٹ میچ اور تیسرے ٹیسٹ میچ کے سٹارٹ سے پہلے بڑے ہی ایموشنل قسم کے سینز دیکھنے کو ملے جہاں پر لگی ہے یقین کریں انسان انسان ہوتا ہے بھائی اس کے ایموشنز جو ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں بہت چھوڑ دیں کس مذہب کا ماننے والا ہے رنگ اور نسل کیا ہے سب باتیں ایموشنز آپ کو جا کر ہٹ کرتے ہیں اگر آپ ایموشنز کی قدر کرنے والے آدمی ہیں دو ڈیبیو ہیں سر آج سرفراز خان فائنلی ممبئی کے سرکٹ کے اس کرکٹر کو ٹیسٹ کیپ مل گئی ہے 311 اف ایم ناٹ رونگ ان کی ٹیسٹ کیپ کا نمبر ہے پھر اس کے ساتھ وکٹ کیپر بیٹسمن ہے دروڈ جریل ان کا بھی بیسیکلی ٹیسٹ ڈیبیو ہے وہ کی ایس بھارت کی جگہ پر آئے ہیں سرفراز آئے ہیں شریاس آئیر کی جگہ کی اوپر سرفراز کے فادر گراؤنڈ میں موجود تھے جب ان کے بیٹے کو ٹیسٹ کیپ ملی ہے 26 ایرز کی ایج میں سرفراز کو ٹیسٹ کیپ ملی اور بڑے اس کا باب تو بیچارہ یار رونا شروع ہو گیا اور بھی اسی بات ہے یار ٹیم انڈیا کے لیے آپ کے بیٹے کو ٹیسٹ کیپ ملی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا بھائی جن لوگوں کو کرکٹ کی سمجھ ہے نا وہ جب دیکھتا ہے نا میرے بھائی کو میرے بیٹے کو یا میرے کسی بھی کلوز اس ریلیٹیو کو یا فور دیٹ میٹر میرے کسی بڑے کلوز قسم کے ڈیسائپل یا سٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کیپ مل رہی ہے تو وہ اندر سے ایموشنل ہو جاتا ہے اور نوشاد صاحب جو کہ سرفراز کے والد ہیں وہ واقعی ایموشنل ہو گئے بیٹا گلے لگا آنسو ہم نے دیکھے بہت ایموشنل قسم کے سینز تھے سرفراز کو انیل کمبلے نے کیپ دی ٹیسٹ کیپ ان کی دی اب انیل کمبلے انڈین کرکٹ میں کتنا بڑا نام ہے اس کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے ون آف دی بیسٹ فروم انڈین کرکٹ اور دروگز کو جو کیپ ملی وہ دینیش کارتک کی طرف سے ملی نوشاد صاحب کو آپ کو بتا ہے کونٹیٹرز پینل جو باکس ہے اس میں بھی بلایا گیا آکاش چوپڑا نے ان سے بڑا ایک ٹرکی قسم کا کوسچن کیا اور کیا اس بندے نے پویٹک جواب دیا اس سوال کا سوال یہ تھا اور آکاش چوپڑا کا سوال بہت صحیح اور بڑا ہی ٹیکنیکل تھا اس نے کہا کہ نوشاد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بیٹے کا جو ٹیسٹ ڈیبیو ہوا ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے سرفراز نے تقریباً 45 فرس کلاس میچز کھیلے ہیں سرفراز نے 4000 کے قریب اس کے رنز ہیں اس لڑکے کے 3900 سمتنگ آپ کو پتہ ہے اس کی بیٹنگ ایوریج کتنی ہے فری کنگ سیونٹی ستر کی بیٹنگ ایوریج میں نے ٹومیسٹک کرکٹ میں اتنے میچز کھیلنے کے بعد اتنی ڈومینیٹنگ قسم کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ بڑی کم دیکھی ہے میں ایک خلال میں چودہ اس کے سو ہیں کوئی ٹھک تھاک نمبر آف اس کی ففٹیز بھی ہیں تو ستر کی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ اور یہ لڑکا ریگولر رنز کی یہ چلا رہا ہے میں نے اب کو بتایا نا کہ اس لڑکے کے لیے بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ یار سرفراز کو چانس ملنا چاہیے سرفراز کو چانس ملنا چاہیے اس کو ملنی رہا تھا لیکن اب وہ چانس تو خیر مل گیا ہے اور وہ اس کو چانس کے لیے لوگ اسی پر ایسے روتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے اور ڈومیسٹک کرکٹ کا تو یہ چیت ہے سرفراز ایڈیا کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا ستر کی بیٹنگ ایوریج یار ستر کی بیٹنگ ایوریج آپ کو بتایا کسی کی نہیں ہے اس پٹیکلر ٹائم میں ایڈیا کے جتنے بڑے بڑے وہ ہیں ان کی ستر کی بیٹنگ ایوریج نہیں ہے ڈومیسٹک میں اس سے آپ کو پتا چلی جاتا ہے کہ یار یہ کس لیول کا بیٹسمن ہے تو خیر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کاش چوپنا نہیں کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بیٹے کا ٹیسٹ ڈیبیو لیٹ ہو گیا ہے تو نوشاد صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ رات گزرنے میں نہ ٹائم لیتی ہے یعنی کہ رات کو گزرنے میں وقت چاہیے سورج میری مرضی سے جسے کہتے ہیں تلو نہیں ہوگا یا سورج میری مرضی سے رائز نہیں ہوتا یار کیا میں کہتا ہوں کیا فلسفیانہ قسم کی بات یہ فلسفیکل ہے بھائی مطلب اس بندے نے اپنے بیٹے کی تمام سٹرگلز کو اپنے تمام دکھ درد کو اس تمام ویٹنگ پیریڈ کو ٹھیک ہے جو میرا خیال ہے اب تو کافی سالوں کی اوپر محیط ہے اس سارے کونہ ان دو لائنز میں بند کر دی ہے مطلب دریا کو کوزے میں بند کرنے والا اس حابہ ہے یار کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار رات کو گزرنے میں ٹائم لگتا ہے اور سورج میری مرضی سے نہیں نکلتا انبیلیویبل یار وہ خیر وہ ظاہری بات ہے اہل زبان کا وہ ایک ہے وہاں پر وہ جتنی ورسٹیلیٹی ہے وہاں پر تو یہ جو جسے کہتے ہیں ایک گیان جسے وہ آپ کیا کہیں گے یار کہ جس آپ ایک ڈیفرنٹ قسم کی فلوسفیز کا مکسچر وہ آپ کو انڈیا کے اندر نظر آتا ہے ایمون عام پبلک کے اندر بھی نظر آتا ہے وہاں پہ عام پبلک بھی ایک ایسا آدمی بھی جسے شاید آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہو یا آپ اس سے پہلی دفعہ بات کر رہے ہوں وہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ اچھا یہاں یہ تو ٹھیک ٹھاک پڑا لکھا ہے مطلب اس نے وہ ایڈوکیشن کے علاوہ بھی چار کتابیں جو ہیں وہ پڑیمی ہیں وہ آپ کو پتا چل جاتا ہے وہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا تھوڑا ایکسپیرنس رہا ہے تو ای نو کہ وہاں پر نہ گیم بورڈ ڈیفرنٹ ہے بٹ خیر کمنگ بیک ٹو کرکٹ تو سرفراز اس کے فینز بھی اس کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں اس کو چیئر کرنے ہیں اس کو اٹھ کرنے ہیں بندہ بھی ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ راج کورٹ میں سرفراز کرتا کیا ہے اس کا ان سیریز میں رنز کرنا بینے نزدیک اس کے لیے تھوڑا سا ایک تو ضروری بھی ہے آسان بھی ہوگا ٹھیک ہے ٹیم تو ٹاف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم ٹاف ہے پلس آپ کو پتا ہے اس پرٹیکلر ٹائم میں انڈیا تھوڑا سا سٹرگلنگ فیز سے باہر نکلا ہے اس میچ میں 33 for 3 ہو گئے تھے انڈیا کے یعنی کہ 33 کے پر 3 آؤٹ تھے یہ تو ابھی ڈیڑھو کے قریب کی پارٹنرشپ لگ گئی ہے روحید شرما اور پلس جدے جا کے بیچ میں رویندر جدے جا کی بیچ میں 1500 رنس کی تو اس نے اب تھوڑا سا انڈیا کو جسے کہتے ہیں سارا دی ہے اس پارٹنرشپ نے ورنہو جب یہ سٹارٹ میں چل رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں آرہا خیر ہی ہو انڈیا کے ساتھ لیکن ٹاوس بھی انڈیا نے جیتا تھا وہ بیٹنگ بھی پہلے کر رہے ہیں لیکن خیر وہ نئیہ نہیں ڈوبی تو وہ روحید شرمہ نے بچا لی ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہنڈرڈ کر چکے ہوں گے جدے جب بھی صحیح جا رہے ہیں ہنڈرڈ فیفٹی پلس کی دونوں کی پارٹنرشپ بھی ہو گئی ہے تو اب تھوڑا سا جب سرفراز بیٹنگ کرنے آئے گا تو اس کے لیے ہاپ فولی ای ریلی ہاپ کہ تھوڑا سا ذرا چیزیں سٹیبل ہوں گی تو ہی وڈ ٹیک اس ٹائم تھوڑے رنز بغیرہ کرے گا تو ذرا اس کا نا لڑکے کا کانفیدنس بوسٹ ہوگا کیونکہ دومیسٹک کرکٹ میں اور دیفنیٹ لیڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں تو بہت ڈیفرنس ہے نا دروب وکیٹ کی پر بیٹس میں ہے وہ اب کیس بھارت کی جگہ پر ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ بھی تھوڑے بہتے رنز کرے اس کی وکیٹ کیپنگ سکلز جو ہیں اب وہ اس کے کام آئیں اور یہ دونوں ڈیبیٹنٹس انڈیا کے لیے اس میچ میں ڈومینٹ کریں سو بیسٹ ویشز تو دیم آئی ریلی ہوپ کہ یار دونوں کا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے ان کی زندگیوں کا میوریبل ٹیسٹ میچ بن جائے اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آو